یہ جو سورہ شورہ کی آیات تیس اور اکتیس جن پر آج ہمیں آپ نے تعلیم فرمایا اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ بیان فرما دیجئے لاسٹ ٹو منٹس ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور آج ہم نے کیا سیکھا الحمدللہ یہ سورہ شورہ کی آیات تیس اور اکتیس میں اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو سرپرست بھی تو سمجھو تو صرف اور صرف اللہ کو سمجھو وہی مالک ہے وہی رازق ہے وہی زندگی دینے والا وہی موت دینے والا اور دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہ سمجھنا مدد کرنے والا انسان کے ساتھ مشکل اور مصیبت میں اللہ ہی تعاون کرنے والا ہے اور انسان اسباب اختیار کرے اسباب پر بھروسہ نہ رکھے اور اللہ کی طرف رجوع رکھے اور دیکھے جو اللہ نے آیت میں سمجھایا کہ جب قویتم تکلیف پہنچے تو دیکھو یہ تمہارے کہیں نامائے اعمال تمہارے عمل کے وجہ سے تو نہیں ہو رہا ایسی صورت کے اندر اپنے عمل کی اگر گناہ والی زندگی ہے تو اسے توبہ اور استغفار کیجئے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی اس مشکل سے نکال لے گا اور اگر گناہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں سمجھے کہ اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ میرے اس بیماری کی وجہ سے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ میرے درجات بلند کر رہا ہے میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور اس کے بدلے انشاءاللہ اللہ آخرت میں مجھے راحت کا سامان عطا فرمائے گا اس سے انسان کی پوری زندگی کی نعمت اور مصیبت کا جو فلسفہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ان دو آیات میں